اس کے اندر ڈائریکٹ الیکشن کی ذریعے چیئرمن اور وائس چیئرمن کو الیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس قانون کے تحت اس کے علاوہ جو سپیشل سیٹے ہیں اس میں خواتین کی ریپریزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کیا گیا ہے جو ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں مازور ان کی ریپریزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے یوت کو بڑھایا گیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوت کا کردار ہماری حکمرانی کے اندر اور حکومت سازی کے اندر گراس روٹ لیبل کی اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے جو اس وقت ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے ہم نے یونین کاؤنسل کو صحیح معنی میں سٹرنٹھن کیا ہے سٹرنٹھن پیسے اور ریسورسے سے ہوتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یونین کاؤنسل کو بغیر ایم این اے ایم پی اے کی انٹیفیرنس کے بغیر زلہ کاؤنسل کے چیئرمن کی انٹیفیرنس کے بغیر تحصیل کاؤنسل کی انٹیفیرنس کے پہلی دفعہ یونین کاؤنسل کو جو جو فنڈز ہیں جو لوکل گارمنٹ کو آئیں گے اس کا دس فیصد حصہ یعنی ہر یونین کاؤنسل کو ایک مسلسل تنقید ہوا کرتی تھی کہ ایم این اے ایم پی ایس کا یہ کام نہیں ہے وہ وہاں کی حکمران اور وہاں کی حکومتیں خود اپنا فیصلے کیا کریں گی بغیر کسی سے پوچھے